موسیقی حسرت پوری نہ ہو تو نہ سہی خواہش رکھنا کوئی گناہ خود سے نہ ہو نمسکار میں ہورائیم پریشنے شکلہ اور آپ دیکھ رہا ہے ہورائیم ریپارٹ چرم اکثر رات کے اندھیرے میں دستک دیتا ہے اور اس بار دستک دی تو الحواد میں ایک ساتھ چار لوگ خون کی چادر میں لپٹ گئے ایک ساتھ چار زندگیہ موت میں تبدیل ہو گئی یہ واردات جتنی خوفناک ہے اس کی وجہ اتنی ہی حیرت انگیز سفید چادر میں لپٹے یہ چار شب یوپی کی بے لگان خانون جن ووسطہ کی گواہی دے رہے ہیں موسیقی 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 بہت سنسنی خیز واردات میں پانچ سال کے بچے سمیں چار لوگوں کی ہتیا کو انجام دیا گیا ہے جبکہ ایک نوجات بچی کی جان بچ گئی ہے بچی کے رونے کی آواز سن کر پڑوس کے لوگوں نے جب گھر میں دیکھا تو چار لوگوں کی خون جسنی لاش بستر پر پڑی تھی موقع پر پہنچی پولیس نے تفتیر شروع کی پولیس کے مطابق لوٹ کے بعد اس ہتیا کان کو انجام دیا گیا ہے چار لوگوں کی ہتیا کی سوچنا پر پولیس تدکال موقع پر پہنچی ہے سب ہی ورشت عدیقاریوں عدیقاری کان دوارہ جو سین آف کرائم ہے اس کا نیرکشنڈ بھی کیا گیا ہے میں یہی سپورٹ پر موجود ہوں اور پرسن درشتیہ ابھی یہ پتہ لگ رہا ہے کہ شاید لوٹ پارک کے بعد ہتیا کی باد پرکاش میں آ رہی ہے لیکن ابھی سبھی اینگلز پر جانچ کی جا رہی ہے جتنی بھی گمبی جو ان کی رنجش وغیرہ یا پرانی اگر کوئی انچیز ہوگی تو اس کو بھی انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے گا باقی جتنی فرنسک سائنس کی جو ہماری ٹیمز ہیں اور باقی جتنے بھی ہمارے آنے سنسازن ہیں یہ گمبیر گھٹنا ہے اس میں ہم لوگوں نے سبھی جھوگتی ہیں اور جلدی اس میں کاروائی کر رہا ہے دیکھیں کوئی دھاردار ہتیار کا پریوک کر کے ہتیا کاریت کی گئے موسیقی دوسرے کمرے میں سو رہے تھے سوتے وقت آدھی رات میں بدماشوں نے روڈ اور دھاردار ہتھیاروں سے ایک کے بعد ایک سو رہے سبھی لوگوں پر وار کیا جس سے موقع پر ہی چار لوگوں کی موت ہو گئے موسیقی واردات میں بملیش دیوی ان کی بیٹی کرن دامات پرتا اور پانچ سال کا بیٹا ویرات مارے گئے موسیقی 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 صبح دوسری بچی کے زور زور سے رونے کی آواز سن کر پڑوز کی لوگوں نے گھر میں جھانکا تو خون سے سنی لاشیں دکھائی دی موسیقی لوگوں نے ترند پولیس کو سوچنا دی موقع پر پہنچی پولیس نے گھر کی بھاریکی سے جانچ کی اور لوگوں سے پوچھتاز شروع کی موسیقی موسیقی لیکن اب تک پولیس کو نہ تو کوئی سمپتی کا بیواد ملا اور نہ ہی کسی سے دشمنی کی بات ہی سامنے آئی پولیس کے مانے تو خر سے کچھ قیمتی سامان غائب جو لوٹ کی طرح اشارہ کر رہا ہے موسیقی موسیقی واردات کے بعد سیکڑوں کی تعداد میں لوگ کھٹنا اس تھلپ پر جھٹنے لگے ناراض لوگوں نے پولیس سے کاریشویلی پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے نارے بازی کی پلحال پولیس جلد ہی مامنے کے خلاصے کا دعویٰ کر رہی ہے موسیقی موسیقی یوبی کے شہر شہر بہت خوفناک وارداتوں کا گواہ بن رہے ہیں موسیقی موسیقی مگر عالم یہ ہے کہ بدلے کی آنگ اب بھی دونوں ہی خیموں میں جل رہی ہے موسیقی یوبی کے شہہ جہاں پور میں پرانے رنجش کے چلتے ایک بڑا خونی سنگھر شوا موسیقی دو پکشوں میں چلی تا بڑا توڑ گولیوں میں تین لوگوں کی گولی مار کر ہتیا کرتے ہیں موسیقی موسیقی اس گولی باری میں ایک پکش کے دو لوگ اور دوسرے پکش کو ایک شخص مارا گیا ہے جبکی ایک یوک کم بھی روپ سے کھایا لیا موسیقی 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 اور دوسرے پکشکے اسرار اور عمران خان گولی لگنے سے مارے گئے اس گولی باری میں سونو نام کا ایک یوک بھی گولی لگنے سے گھائل ہوا ہے جسے علاج کے لیے لکھنو ریفر کیا گیا ہے مرنے والے دو لوگ آپس میں ساگے بھائی ہیں اور دوسرے پکشکا مرنے والا سماجوادی پارٹی کے زلہ دھیکش تنویر خان کا ممیرہ بھائی مشیر خان یہ لوگ بے وجہ کی رنجی سے مانتے تھے اور کیونکہ اس کا لوگوں میں اچھا اثر تھا اس کا میل ملاو تھا سب سے محبت سے سکتے چاہتا تھا ویوہاری لڑکا تھا اور کیونکہ ہمارے چناؤں میں یا پارٹی کا کوئی بھی چناؤں جب بھی ہوا چاہیں جو بھی چناؤں سماجوادی پارٹی کے لیے پوری محلت سے ہمیشہ رات دن محلت کرتا تھا اور لوگ بے وجہ سے رنجی شکل یہ لوگ مانے لگے کل اس نے اس بارے میں بتایا بھی تھا لیکن ہمیں سننامائنے اس سے بولا بھی تھا کہ سوچناپ کیس کو یہ دو جو رات میں آگے پر دھمپی دے گئے ہیں وہ لوگ لیکن سکت ہی کہ ہم دے دیں گے لیکن اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو ہم صبح پارٹی کارکرم میں چلے گئے شام کو ہم لوگ بافشی کیے تو ابھی ہم ایک شادی میں جانے ہی والے تھے خبر آگئی کہ مشیر بولی لگ گئی ہے تو ہم سارے لوگ وہاں سے ہمارے سارے محلے واسی سارے پورو سے سارے لوگ یہاں آئے تو دیکھا مشیر کی ریٹ وارڈی پڑھیں تھی ابھی تو ریٹ وارڈی گئی ہے پتما نکھائے جائے وارڈا تیواد علاقے میں تناؤں کی ستھی کو دیکھتے بھاری پولیس بل تہنات کر دیا گیا ہے کیونکہ اس بات کی آشنکہ ساہر کی جا رہی ہے کہ اس ماملے میں ایک بار پھر بڑا سنگھرش ہو سکتا ہے موسیقی شکریہ سے کبھی کری ورسکتہ کی ہے ہمارے یہاں سرکشہ ورسکتہ کیلئے ہیں ہمارے سرکشہ ورسکتہ کیلئے ہیں ہمارے موکر پہاں خود موجود ہے اس کے دیتے ہیں اپنے پھلال پولیس نے معاملہ درج کر پوری بھارداد کی تفتیش شروع کر دی شاہ جہاں پور سے شاداب خان کرپا دونوں کی ملاقات ایک شادی میں ہوئی تھی پھر دونوں نے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اب یہ دوستی عشق میں تبدیل ہو چکی تھی پھر بے وفائی نے اس عشق کو بہت ہی خوفناک موڑ پر لا کھڑا کیا پلس کا سٹڈی میں کھڑا یہی وہ شخص ہے جس نے پیار میں ناکام ہونے پر ایک ایسی بارداد کو انجان دے جو اچھی اچھوں کے رونگٹے کھڑے کر دے اس شخص کا نام کملیش پولس کے مانے تو کشی نگر کے کملیش اور ایک شیواتی کے پریم سمبند کی جانکاری کے بعد چھانبین میں جو ٹیپ پولس کے سامنے جو بات سامنے آئے وہ کافی حیران کرنے والی تھی دراصل کملیش نے پوچھتاچ میں بتایا کہ ایک کارکرم میں اس کی لڑکی سے ملاقات ہو بعد میں وہ اس کے گھر کی طرف آنے جانے لگا نزدیکیاں بڑھیں تو یوٹی نے اس سے چھ ہزار روپے ادھار لیا جب اس نے وہ روپے واپس مانگیا تو یوٹی نے کملیش سے بات کرنا ہی بند کر دیا ایسے واپس نہ ملنے اور شیواتی کی بے وفائی سے ناراض کملیش میں اسے زندہ جلانے کی کوشش تھی ملنے کی ایک ملنہ کی اوپر ایسے چھڑکا گیا رات میں سوننے کے دوران بعد میں اس چیت کی کوششتی ایسے نہیں تھا ملنے کی کا تیر اس کے اندر اجیاد میں پریجن کے ان کے دوران جو پنجی کرائے گیا تھا 307 18 کے اندر اب جو پنجی کرت کیا گیا تھا ہم لوگوں نے بھی اپنے اس طرح سے انپوٹ کرتے تھے اس کے اندر کملیش شرمہ ناو کی وقتی کو زیرو انگ کیا تھا اس کے اوپر ریوارڈ بھی کیا 1010 روپے کا ریوارڈ اس کے اوپر کیا گیا تھا کملیش شرمہ کو گرفتار کیا گیا کملیش شرمہ نے اپنے دوروں کا اقبال کرتے ہو بتایا کہ ہٹنا اسی کے دورہ کاریت کی دیتی اس کے دورہ یہ بتایا گیا کہ یہ جو پیڑیتا تھی اسے پوزے پریچت تھا اور جو ہے پیڑیتا سے پریچتک ہونے کی کارین اس کو گھر کی اور ایڈیا کی اچھے طرح جانکاری تھی کچھ کارنوں کے سے پیڑیتا نے اسے بات کرنا بند کر دیا اور یہ لگاتان اسے بات کرنا چاہ رہا تھا اور جب اس چیز میں وہ سپل نہیں ہوا تو دوے شوش اس نے رات میں اکسنا کی اس نے یہ بتایا کہ وہ رات میں وہاں پر آتنو بجی کے آسپاس اس ایڈیا کے آسپاس آجیا تھا واردات 31 اگست کی راہ چلوہ تال علاقے کے منیرام میں ہوئی تھی جہاں باروی میں پڑھنے والی یوٹی کو اس وقت زندہ جلانے کی ناپاک کوشش کی گئی جب وہ گھر میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سو رہی تھی اس واردات نے گمہی روپ سے جھل سی یوٹی کا علاج اسپتال میں چل رہا ہے جبکہ معمولی روپ سے جھل سی یوٹی کے بھائی کی حالت فلحال سامان نہیں یہ بھی بتایا کہ مٹی کا تیر اس نے کہا سبھی اس کے آدھرات میں قریبن ڈھائی سے تھی جو پور سے اس ایڈیا سے پجھت تھا وہاں پہ اس نے اپنا کو کاریٹ کیا اور کھڑ کی کے وہاں سے چنگلے سے اس نے مٹی کے پیل سے آج جلا کی فائکی جس سے جوہے پڑیٹا جل گئی اور اس نے اپنی جروح کا اپنی کاریٹ کیا ہے اور جو وزید کاروائیش یہ شکل کی اس نے پیسے ادھار دیئے تھے اور پیسے ریٹن نہیں ہوئے تھے اور کیونکہ پیڑیٹا نے اس سے بات کرنا بند کر دیا تھا اس کے پر تباؤ بنانے کا پیاس کر رہا تھا اس کے بعد اس نے ہی ہوئی اس واردات کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ کیا زندگی کی خیمت آج چند روپیوں سے بھی سستی ہو گئی ہے گورکپور سے بانکت شیوہستو کی ریپورٹ جب خاکی ہی اس ظلم ڈھانے پر اتر آئے تو فریادی کا ہوگا کیا فریادی کہاں گوہار لگائے اور اگر اس کی سن بھی لی جائے تو ایکشن کے نام پر خاکی خاکی پر ہاتھ ڈالے گی کیا یہ سوال اس لیے کیونکہ لخنوں میں پتنی پر ظلم ڈھانے والا پتی خاکی والا ہے اس کے ستم سے پریشان پتنی پچھلے آٹھ مہینوں سے تھانے اور پولیس عدیقاریوں کے چکر کٹ رہی ہے مگر انجام وہی ہے جو ہم نے ابھی پتلایا راہی بھٹک رہا ہے انصاف پانے کے رویندر اور سنجیم نندو یہ میرا انہوں نے میرے ساتھ میں بلتکار کی کوشش کری کرنے کی جب میں نے اپنے پتی کو اس بارے میں بتایا تو اُلٹا مجھے ہی مار پیٹ کے مجھے میرے گھر چھوڑ دیا گیا مجھے انصاف چاہیے بس مجھے اور میرے بچوں کے انصاف چاہیے میں کہاں جاؤں گی اگر ادھیکاری ہی ایسا کرنے لگے پولیس والے ہی ایسا کرنے لگے تو رکشہ کی بکشک ہوگے تو اور کہاں انصاف ہوگا یہ تصویر اس وقت کی ہے جب دو پریوار ایک ہوئے تھے دو زندگیاں شادی کے بندھن میں بند ہی تھے خوشی خوشی اپنی مرضی سے لیکن پھر اس شخص نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا تو جو درد اس محلہ کو ملا اسی کی گواہی دینے پہنچی ہے یہ پیر رویندر اور سنجیو نندو یہ میرا انہوں نے میرے ساتھ میں بلتکار کی کوشش کری کرنے جب میں نے اپنے پتی کو اس بارے میں بتایا تو اُلٹا مجھے ہی مار پیٹ کے مجھے میرے گھر چھوڑ دیا گیا شادی سے پہلے انہوں نے پندرہ دن پہلے جب کارڈ چھپ چکے سارے چیز ہو چکی تو انہوں نے گاڑی کی مانگ کی آئی ٹونٹی کی آئی ٹونٹی کی گاڑی پھر جب ہم نے شرم کے مارے ملک کارڈ سب بڑھ چکے تھے اس کے بعد میں آئی ٹونٹی گاڑی تھی اور پانچ لاکھ روپے کیش دیئے بیس لاکھ روپے میرے شادی میں خرچے ہوئے ہیں اور ابھی دس لاکھ روپے کے لیے مطلب مکان خریدنے کے لیے میرے سے دس لاکھ کی مانگ کی ہے کہ اگر نہیں لاکھیں دی تھی تو تیر کو چھوڑ دیں گے اور دوسرے سے شادی کر لیں گے مجھے تو کونسٹیبل مل لیے راکھی نام ہے اس کا اور سادھیانپور پہ پوسٹنگ ہے کونسٹیبل ہے وہ مجھے انصاف چاہیے بس مجھے اور میرے بچوں کے انصاف چاہیے میں کہاں جاؤں گی اگر ادھیکاری ہی ایسا کرنے لگے پولیس والے ہی ایسا کرنے لگے تو رکشک ہی بکشک ہوگے تو اور کہاں انصاف ہوگا لخنو پولیس لائن میں تینات کونسٹیبل اور اس کی پتنی کے بیچ کا رشتہ اب اس موڑ پر آ چکا ہے جہاں پتنی اپنے پتی پر ستم ڈھانے کا الزام لگا رہی ہے کچھ وقت پہلے کونسٹیبل کی پتنی اس ایسپی کاریالے پہنچی تھی جہاں اس نے جم کر ہنگامہ کٹا تھا موقع کو دیکھتے ہوئے اس ایسپی نے پورے معاملے کی جانچ سیو کین کو سوپ دی تھی اب پیڑت پہنچی ہے سیو کین کے پاس اس بابت سیو سے بات کی ہمارے سمباد داتا ابو تلہا نے مہیلہ جو مولتہ باغپت کی رہنے والی ہے اس کی شادی لونی نیواسی ایک کونسٹیبل ہے وکاس اس سے ہوئی تھی لگ بھگ نو مہینے پہلے مہیلہ کا آروپ یہ ہے کہ پتی اسے پچھلے آٹھ ماہ سے اسے ساتھ میں نہیں رکھ رہا ہے اسے مارتا پیٹتا ہے تو اس سمبن میں جو پرارمبھیک روپ سے جانچ میں تتھے سامنے آیا ہے وہ یہ کہ وہ ویقتی جو ہے آروپت وہ اس میں پولیس لائن میں اس کی اس سمیں پوسٹنگ ہے وہ ایک جج صاحب کے ساتھ ہمراہ ڈیوٹی کر رہا ہے مہیلہ کا آروپ ہے کہ اس کا کسی اور مہیلہ کے ساتھ سمبند ہے اس سمبند میں جس مہیلہ کے اوپر وہ آروپ لگا رہی اس کے سمبند میں بھی جانچ کی جا رہی ہے اور اس ویقتی کو بیان کے لیے آج میرے آفیس بھلایا گیا ہے اگر وہ دوشی پایا جائے گا یا اسے رکھنے مہیلہ کا صرف یہ مانگ ہے کہ وہ اگر اسے ساتھ میں رکھتا ہے تو اسے کوئی کاروائی آگے نہیں چاہیے تو اس سے بات کر لی جائے گی اگر کسی طرح کا ہم لوگ ایسے کسی نشکرش پہ پہنچتے ہیں جس سے دونوں کا بھلا ہو سکے دونوں آپس میں رہ سکے تو وہ کرا جائے گا آنیتہ پیڑتا جو کہے گی اسے صاحب سے کاروائی کی جائے پولیس کونسٹیبل پلگے الزاموں کی بہوچھار کے بیٹ سوال یہ کہ کیا خاکی خاکی پلگے الزاموں پر ایمانداری سے جانچ کر پائے گی کیونکہ بچھلے آٹھ مہینوں سے جس قدر پیڑت مہیلا پولیس عدیقاریوں کے چکر کار رہی ہے اس سے تو صاف یہی لگتا ہے کہ پولیس بس کھانا پورتی ہی کرنا چاہتی ہے لکھنو سے ابو طلحہ کی ریپارٹ تکھرام ریپارٹ میں آج کے لئے بس اتنا ہی مگر لائے پوٹے پر خبروں کا سلسلہ لگتار جاری ہے موسیقی